عید کی نماز کے حوالے سے چار اہم ترین مسئلے آپ لوگوں کو بتانے ہیں طریقہ وغیرہ پہلے گزر چکا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز گھر پہ کیسے ادا ہوگی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں عید کی نماز کیسے ادا کریں گی اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز پڑھنے گئے اور ہمارا وضوط اٹھ گیا تو اس صورت کے اندر ہم لوگ اپنے وضو کے ساتھ کیا کریں وضو کرنے جائیں گے نماز ختم ہو جائے گی اعادہ ہو نہیں سکتا اور اگر اعادہ کرنے کے لیے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو ہمارا وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ چار اہم مسئلے ہیں تو پہلا مسئلہ عید کی نماز فرض واجب سنت کیا ہے تو یاد رکھیں فقہ حنفی کے مطابق عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے جو شخص عید کی نماز ادا نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور جو شخص ادا کرے گا وہ بہت بڑے عجر کا مستحق ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بہت بڑا عجر دیں گے پہلی بات ہوگی دوسری بات عید کی نماز آپ لوگوں نے گھر میں کیسے پڑھنی ہے اب ایک بندہ وہ مسجد نہیں جا پارا گھر کے اندر نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے تو گھر کے اندر عید کی نماز نہیں ہوتی عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے اگر عیدگاہ میں احتمام نہ کیا گیا ہو تو مسجد میں ہوتی ہے بڑے مجمع کے ساتھ ہوتی ہے امام کی امامت میں ہوتی ہے عید کی نماز انفرادی طور پر گھر پہ ادا فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوتی اس کے بعد جو تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ عورتیں عید کی نماز کیسے ادا کریں گی تو عورتیں بھی عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں ان پہ واجب ہونے کا حکم نہیں ہے جو حکم جمعہ کی نماز کا ہے وہی حکم عید کی نماز کا ہے عورتیں گھر پہ جمعہ کی جگہ غور ادا کرتی ہیں گھر پہ عید کی نماز کی جگہ انہوں کو کچھ بھی ادا نہیں کرنا لیکن اگر وہ عید کی نماز ادا کرنا چاہتی ہیں تو شہر میں تلاش کریں کوئی ایسا مقام کہ جہاں عیدگاہ کے اندر عورتوں کی عید پڑھنے کی ترتیب بنائی گئی ہو جہاں عورتوں کے لئے احتمام کیا گیا ہو ایسی جگہ پہ جا کے عام جس طرح مرد ادا کرتے ہیں اپنی عورتوں والی حیت میں اسی طرح ادا کر سکتی ہیں بلکل اجازت ہے لیکن گھر کے اندر عورتیں عید کی نماز ادا نہیں کریں گی اور چوتھا اہم ترین مسئلہ کہ اگر عید کی نماز ادا کرنے گئے اور وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت کے اندر اگر اتنا وقت باقی ہے کہ ابھی یہ بندہ جائے گا وضو کرے گا اور آئے گا اور آنے کے بعد اس کو سکون سے پوری نماز مل جائے گی تو اس صورت میں تو اس پہ وضو کرنا لازم ہے اور فوراں اٹھ کے جائے گا اور فوراں وضو کر کے آئے گا اور وضو کر کے پھر پوری نماز کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا لیکن اگر مسئلہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ امام نے نماز شروع کرا دی ہے یا شروع ہونے والی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب اگر میں وضو کرنے گیا تو نماز نہیں ملے گی آخری رکت پوری نہیں مل پائے گی مجھے تو اس صورت کے اندر یہ بندہ اسی جگہ پہ فوراں تیم کرے گا یہ حکم عید کی نماز اور جنازے کی نماز کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ اگر یہاں جمعہ کی نماز ادا ہو رہی ہے یا کوئی اور نماز ادا ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے صرف عید اور جنازے کی نماز کے ساتھ ہے کہ فوراں زمین سے تیمم کر لے اور نماز میں شامل ہو جائے برابر بات ہے زمین پر ٹائل لگی ہوئی برابر بات ہے زمین پتھر کی ہے برابر بات ہے زمین فرش بنایا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں قالین کے اندر اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ کچھ گرد و غبار ایسی موجود ہے جس کو آپ زمین کی جنس میں کہ سکو تو اس سے تیمم ہو جائے گا ورنہ تیمم نہیں ہوگا زمین پہ تیمم کرنا لازم ہے یا دیوار وغیرہ پہ کر لے ایسی چیز سے کر لے جو زمین کی جنس میں سے ہو امید ہے مسائل سمجھ میں آگئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی بات پوچھنے کی ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور پوچھیں کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو وہ بھی نیچے جا کے لکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں اللہ پاک ہم لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ